مہنگائی کے پیدر پیوار میٹھے میں بھی زہر گھول دیا چینی کی قیمت میں دس روپے اضافہ پاکستانی چینی ایک سو پچیس روپے کلو ہو گئی شہری نوے روپے کلو ملنے والی چینی سے ناراض ٹھیکی اور بے مزہ قرار دے دیا سبزیوں کے دان بھی آؤٹ آف کنٹرول ادھرکی ٹرپل سینچری تین سو دس روپے کلو ہو گیا لیسن دو سو اسی مٹر دو سو پچاس شملا میرز دو سو روپے کلو فرو سرکاری گوداموں سے گندم ختم صرف دو روز کا کوٹا رہ گیا لہور میں آٹا بہران کا خدشہ مغلپورہ رائیور سمیت شہر کے سرکاری گودام خالی ہونے کے قریب حکومت کی فرو ملز مالکان کو دیگر شہروں سے گندم کا کوٹا اٹھانے کی ہدایت شیرمن فرو ملز اسوسییشن نے دوسرے اضلاف سے گندم اٹھانے سے صاف انکار کر دیا میں خود پیٹے کا سپورٹر ہوں مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ آپ جو ہے کہیں پہ ریلیف دے رہے ہیں پاکستانی عوام کو تین چار سال ہونے لگے ہیں آپ کم سے کم اپنی مغائی کم کر دیں گریبوں پر کچھ ترس کھائیں پہلے یہی گیس تھی ایک سو ساٹھ روپے جیڑ سو سے ایک سو بیس ابھی اس سے ڈبل ہو گئی ہے تو ہم لوگ کہاں جائیں موسم سرما کے آغاز پر گیس کی قیمت میں اضافے کی سلامی لپی جی تیرہ روپے مہنگی دو سو سترہ روپے کلو ہو گئی گریلو سلینڈر دو ہزار پانچ سو انسٹھ کا ہو گیا کمرشل سلینڈر کی قیمت بھی دس ہزار کے قریب پہنچ گئی موسم بدلتے ہی کارٹن کا مزاج بھی بدل گیا روئی تین سو روپے من مہنگی ملکی تاریخ میں مہنگی ترین سطح سولہ ہزار روپے من پر پہنس گئی غریب کی سواری بھی ساتھ چھوڑنے لگی موٹر سائیکل کی قیمتوں میں مزید چار سے پانچ ہزار روپے تک اضافہ غریب اچھی خبر کو ترز گیا رفاق نے بجلی کے بیلوں میں ریلیف کا وعدہ کیا پھر آنکھیں ہی پھیڑ لیں نومیمبر دسمبر اور جنوری میں پچاس فیصد سستی بجلی ملنا تھی دجلی کے زیادہ استعمار پر کم کیلیف کا دعویٰ بھی جھوٹ نکلا گھریلو ساریفین کی مشکلات برکرار موسیقی برکرار آج ایک اور جان گئی شہر میں مرنے والوں کی تعداد تینتیس ہو گئی تین سو پینتالیس نئے کیس ریپورٹ مجموعی تعداد دس ہزار آٹھ سو تینتیس تک پہنس گئی سرکاری ہسپتالوں میں سولہ سو کے قریب مریض زیر علاج ڈینگی مچھر کہاں سے آیا؟ اتنا خطرناک ڈنگ کیسے بنایا؟ قاتل مچھر کو کیسے انجام تک پہنچائیں؟ لہائیوں کو بڑے خطرے سے کیسے بچائیں؟ سوال تیکڑو حکومتی اداروں کی تحقیق صفر بٹا صفر صحت کے محکموں نے ڈینگی پر ریسرچ ہی نہیں کی پرائیمری ہیلت کے پاس میرولوجس نہیں ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ میں انٹرمولوجس شامل شہر کے تین سرکاری میڈیکل کالجز میں پرنسیپل کے حدے پر گائنکالوجس تائیونات پرنسیپل سرویسز انسٹیٹوٹ اور میڈیکل سائنسزز کا چارج سینئر پروفیسر آف گائنی ڈاکٹر تھائیبہ وسین کو مل گیا علام اقبال میڈیکل کالجز کے پرنسیپل پروفیسر ڈاکٹر آریف تجمبل اور امیر الدین میڈیکل کالجز کے پرنسیپل پروفیسر ڈاکٹر الفرید زفر بھی گائنکالوجس ہے پنجاب میں امن و امان پر اجلا صفاقی وزیر علی محمد خان نے صدارت کی چیف سیکرٹی پنجاب آئی جی پولس ڈی آئی جی آپریشنز محکمہ داخلہ پنجاب کی اعلیٰ افتران کی شرکت مذہبی جماعت کے خلاف درج مقدمات کا جائزہ نام خوچ فیڈیون سے نکالنے پر تبادلہ خیال کیا گیا مذہبی جماعت کا مارس روکنے میں ناکامی وجوہات سامنے آگئیں ایس پیز ڈی ایس پیز نے مظاہرین کو روکنے میں بزدلی دکھائی کوئی افسر فرنٹ لائن پر نہ آیا کچھ بیماری کا وہانہ بنا کر پتلی گلی سے نکل لیے سات ایس پیز بارہ ڈی ایس پیز کی سپیشل ریپورٹ تیار نام آئی جی پنجاب کو بھیجے جائیں گے گنگارام حسپتال بجلی بیلوں کی مد میں دو کروڑ انیس لاکھ کا نادر ہندہ لیسکو ٹیم کٹر لے کر بجلی کاٹنے پہنچ گئی محکمہ سپیشلائز ہیلسی مداخلت بجلی کا بیل ادا کرنے کے لیے دو روز کی محلت مانگی بل بروقت ادا نہ کرنے پر حسپتال کو سترہ لاکھ روپے جرمانہ بھی بھرنا ہوگا لاہور بورڈ نومی جماعت کے نتائج کا اعلان نو نویمبر کو کرے گا انتحان میں تین لاکھ سے زائد طلبانی شرکت کی پروموشن پالیسی کے تحت کسی تالبیلم کو فیل نہیں کیا جائے گا پنجاب ٹیکس بھوک بوٹ ٹکارے وائے بغیر نو سی کتابیں چھاپنے پر جاوید پبلشرز پر پابندی جنرل نالج کی پہلی سے تیسری جماعت کی کتابوں پر پابندی کسی سکول میں نہیں پڑھائی جائیں گی سموگ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی لاہور ایک بار پھر آلودہ ترین شہروں میں شمار شہری گلے اور آنکھوں کی بیماریوں کا شکار ٹرافک پولیس سموگ کے خلاف ان ایکشن ڈی آئی جی ٹرافک نے دھوان چھوڑنے والی گاڑیاں بند کرنے کا حکم جاری کر دیا روزانہ کی بنیاد پر ریپورٹ بھی طلب کر دی شہری زمین میں اضافے اور ریکارڈ سے متعلق بڑا اقدام ورلڈ بینک کے تعاون سے پنجاب اربن لینڈ انہیسمنٹ منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ آدمی بینک پانچ سال کے لیے آسان شرائط پر کرس فراہم کرے گا زمین سے متعلق جغرافی آئی معلومات ایک بٹن کی دوری پر ہوں گی سرکاری افسران اور ملازمین کی ریٹائرمنٹ کے نئے قبائد و زوابط ہے ریٹائرمنٹ کے لیے کم از کم پچیس سال سرویس پچپن سال عمر لازم حکومت نے نوٹفکیشن جاری کر دیا دوسری جانب تمام محکموں میں مزید تین ماہ کے لیے تقرر اور تبادلوں پر پابندی آئے محکموں کو صرف خالی آسانیوں پر تبادلوں کی ہدایے آن لائن بیلنگ میں بھی ہیر اپ لی لیسکو کو بیلوں کی مدنک کروڑوں کے نقصان تینکر شاہ موبائل کیش کے نمائندگان اور لیسکو ملازمین کی مبینہ ملی بھگت سارفین سے بیلوں کی پوری وصولی کمپنی میں بیٹھی کالی بھیڑوں نے کھاتے میں بل کم داہر کیے پنجاب یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلبہ کا احتجاج وائس چانسلر آفس کے سامنے نعرے ڈیپی ریجسٹرار پر گارڈ سے طلبہ پر تشدد کرانے جان بوس کر پیپر منصور کرنے کا الزام یونیورسٹی انتظامیہ نے ہنگامہ آرائی پر طلبہ کے خلاف کارروائی کی تھی شاکام فلائی اوبر کی راہ میں رکاوٹ ہٹا دی گئی ایل ڈی اے کی کرینوں نے شاکام فیکٹری گرا دی فیکٹری کی زمین ایکوائر کرنے کے خلاف لہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر عدالت نے تاہک میں ثانی کارروائی سے روگ دیا کمیشنر ڈی جی ایل ڈی اے اور لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر ٹی مویمبر کو دالہ طلب سمگلنگ مافیا کے تمام حربے ناکام کوئٹا سے لایا گیا سامان راستے بدل کر مارکٹس میں پہچانے کا تھا پلینڈ کسٹمز انٹیلیجنس نے کارروائی کرتے ہوئے چار ٹرک پکڑ لیے تین ملزمان گرفتار سمگل شدہ سامان حاجی صادق نے منگوایا زب کیے گئے سامان کی مالیت گیارہ کروڑ کپڑا شیشہ فلیور اور ٹائر کی بڑی کھیپ شامل سوری کی بائیداتیں بڑھ گئیں تھانہ وحدت کولونی کی حدود میں آریف کے گھر چھوڑی ملزمان بیس تولے زیورات اور دو لاکھ روپے لے گھر گدہ گھوڑا ایک برابر تھانہ شادرہ کے تفتیشی نے محاورات سچ ثابت کر دکھایا بجلی چھوڑی کے چھے گیسوں میں ایک ہی تحریف دس ملزمان کے خلاف ایف آئی ایر میں ایک لفظ نہ بدلا ایریشن سیشن جج یاسین محر برہم یہ ہے پولس کی کارکردگی ڈسٹرک پبلک پروزیکیوٹر نے بھی سی سی پیو کو مراستہ جاری کر دیا بینکوں سے کرونوں کرز لے کر واپس نہ کرنے کا کیس سائی کوٹ نے ڈیپٹی چیرمن سینٹ مرزا محمد آفریدی کو نوٹس زاری کر دیا چار نویمبر کو جواب طلب کر لیا مرزا محمد آفریدی کے والد اور بھائیوں کی طلبی کے اشتہارات بھی جاری کرنے کا حکم بروکریسی میں سات افسران کے تقرروں تبادلے ڈی جی پی آر سمن رائے کا تبادلہ ایڈیشن سیکیٹری محکمہ داخلہ ادنان محمود آوان او ایس ڈی تاثیر احمد کو ایڈیشن سیکیٹری محکمہ داخلہ لگا دیا گیا چیف سیکیٹری پنجاب کامران علی افضل کا میوہ ہسپتال کا دورہ زخمی پولس سہلکاروں کی آیادت کی پھول پیش کیے ان کا حوصلہ بھی بڑھایا آئی جی پنجاب راو سردار علی خان سی سی پی او غلام محمود دوگر ایس سی پی اوپریشن سمیت دیگر افسران بھی ہم رات کے اینے ایک سو تینٹیس کا زمینی الیکشن مسترد شدہ امیدواروں کی شنوائی کے لیے اپیلٹ فیبینر قائم جسے شاہد زمین خان نو نویمبر تک اپیلوں پر پیصلہ کریں گے جمشید اگباد شیما اور مسترد شیما کے وکلا نے بھی اپیل کی تیاری شروع کر دی پرسوں اپیل دائی کریں گے دوسری جانب الیکشن کمیشن نے اینے ایک سو تینٹیس میں انتخابات مطبی کرنے کی درخواست مسترد کر دی ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق انتخاب پانچ دسمبر کو ہی ہوگا اینے ایک سو تینٹیس میں حکمران زماعت کے بینرز کی بھرمار الیکشن کمیشن کے ذابطہ اخلاق کی دھزیاں بکھیر دی ہلکے سے باہر گنال جوڑ پر بھی فلیکسز لگا دی ادھر انتخابی ذابطہ اخلاق کی خلاف عرضی پر پیپلز پارٹی کے امیدوار اسلام گیل الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے قانون پر مکمل عمل کا یقین دلائے نون لیگ کی اینے ایک سو تینٹیس میں انتخابی مہم ڈاؤنشپ آفیس میں کارکنان کا اجلاس میاں سلیم، راشد کرامد برد، شمس بیک، شفاکت علی، ملک شفیق، میاں سوہیل، سجاد ربانی سمیت دیگر کی شرکت انتخابی حکمت عملی پر بات چیت پیپلز پارٹی کے رہنمار راجہ پرویز اشرف کی موڈل ٹاؤن میں کارکنوں کے ساتھ بیٹھر جیالے امیدوار اسلم گل کی کامیابی کے لیے حکمت عملی پر بات چیت شہزاد سائید چیمہ، سمینہ خالد گھرکی سمیت دیگر کارکنوں کی شرکت پیپلز پارٹی کی اینے ایک سو تینٹیس میں انتخابی مہم جیالے ڈاؤچی لے کر آئے تحریک انصاف کے رہنمار جہانگری ترین کی پرویز ملک مرہوم کے گھر آمد شائصہ پرویز اور علی پرویز ملک سے ملاقات پرویز ملک کی وفات پر دکھ کا ازہاد پاتے خانے کی ایم ڈی سوئی گیس علی جے حمدانی کا اپٹرما ہیڈ آفیس کا دورہ مرکزی چیرمن عبد الرحیم ناصر سینئر وائس چیرمن پنجاب کامران ارشد سے ملاقات برانداد میں اضافے کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے توانائی کی بلا تاتل فراہمین لازم قرار علی پرویز ملک جاوید اختر محمد انجم محمد امیر بھی موجود تھے لیہی رہنما پرویز ملک کی اسال سباب کیلئے فاتح خانی ملکی معیشت کی مضبوطی کے لیے اوبرسیز پاکستانیوں کے خدمات لا زوار دیارے غیر میں بچنے والوں کی جائدادوں اور حقوق کا تحفظ جتینی بنائیں گے سپیکر نے سمیلی چوہ دیو پرویز الہی کی وائس چیرمن اوبرسیز پاکستانی کمیشن پنجاب سید تارک محمود سے ملاقات میں گفتگو کمر زمان بھرکی مرس الہی شاہد زمان نبیل سلطان بھی موجود تھے میریٹ گیاب بھارڈ میں ایم ایس جناح ہسپتال کے گریڈ بیس کا چارڈز گریڈ اٹھارہ کے جونئر ڈاکٹر طیب بٹ کو مل گیا میک مین سپیشلائز ہیلتھ نے گریڈ انیس اور بیس کے انتظامی کی ایڈر کے متعدد ڈاکٹرز کو بھی نظر انداز کر دیا رائیون اجتماع میں دو روز باقی لارڈ میر لہور مبشر جاوید کا اجتماعہ کا دورہ صفائی نکاسیاب اور سرکوں کی تعمیر اور مرمت کا جائزہ تبلیگی اجتماعہ کا پہلا مرحلہ چار سے گیارہ نمیمبر تک ہوگا کمیشنر لہور محمد عثمان کی زیر سدارت ہارس ان کیٹر شو کی تیاری ہیں رائیون اجتماع میں دو روز باقی لارڈ میر لہور مبشر جاوید کا اجتماعہ کا دورہ صفائی نکاسیاب اور سرکوں کی تعمیر اور مرمت کا جائزہ تبلیگی اجتماعہ کا پہلا مرحلہ چار سے گیارہ نمیمبر تک ہوگا ایس پی صدر حفیظ الرحمان بکٹی نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا پنڈال کے اقراف بسنے والوں کے شناختی کارڈ اور ڈیگر کوائف کی چیکنگ رہیم سٹور وابدہ ٹاؤن برانچ میں عمرہ کی ٹکر سیکیور اندازی مہمان خصوصی خالد عطیق نے دو خوش نصیبوں کے ناموں کا اعلان کیا سارتین کی بڑی تعداد میں شرکت کی پاک فوج کے زیرہ تمام جسمانی صلاحیت کے مقابلوں کا آغاز خلستین یو اے ای ای اراک انڈونیشیا سمیت ایک سوئیک عالمی ٹیموں کی شرکت آئی جی ٹریننگ لیفٹنین جنرل سید محمد ادنان کی بطور مہمان خصوصی شرکت جوانوں کی کارکردگی کو سراہا اور ومن ٹی ٹوینٹی مقابلے کینیٹ سٹارز چیمپین بن گئی فائنل میچ میں لاہور کالج یونیورسٹی کی ٹیم کو 38 رن سے شکست فاتے ٹیم کی فریحہ محمود نے شاندار سینٹری سکور کی پرنسپل رکسانہ ڈیویڈ نے انعامات تطکیم کی موسیقی